آپ نے دیکھا نا یہ کس طرح دوازہرہ کیس میں معاشرہ نے کیا سے کیا اس کو بنا دیا اور کس طریقے سے اس کو پچھالا بھی جا رہا ہے غلط طریقے سے بھی پروپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے تو معاشرہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن میں کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے اور اس وقت جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ کون متاثر ہو رہا ہے یہی تیرہ چودہ پندرہ سال کے بچے جو دوازہرہ کی اوپر کے بچے ہیں یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس وقت اس معاشرے سے اور اسی لیے جو ماہر نفسیات ہیں بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں انہوں نے چائلڈ براؤٹ اپ کے لیے جو بیسک چیزیں بتائی ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ والدین کو سبجنی چاہیے اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ رول موڈل مانگتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہمارے نبی کو عثمہ حسنہ قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو ایک رول موڈل چاہیے تو خدا بنے عالم نے ہمارے لیے وہ امتظام کیا اور ہمارے لیے رول موڈل مقررد کیا ہمارے پیارے نبی کو کیونکہ ہماری فطرت کے اندر ہے یہ رول موڈل اگر آپ بچے کو گھر میں نہیں دیں گے تو آپ یہ مت سمجھیں گے اس کو رول موڈل نہیں ملے گا بقائدہ باہر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ جو رول موڈل تیار کر رہی ہے اگر آپ رول موڈل نہیں دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ باہر سے کسی کو اپنا رول موڈل بنا لے گا اس کی تو فطرت میں ہے اس کو رول موڈل چاہیے اور اس کا آلٹرنیٹ ہمیں اس کو دینا ہوگا اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا جیسے آپ نے دکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کو فالو کرنے کی ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماں اگر ہجاب کر رہی ہے تو بچہ بھی ہجاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے ماں باپ کو دیکھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پترت میں ہے کہ ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے تو ایک چیز یہ کہ ہمیں بچے کو رول موڈل دینا ہے باپ آپ چھوٹے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں بچے کو رول موڈل دینا ہے اور اگر اپنے گھر میں نہ دیا وہ انسپائر اسے لازمی ہونا ہے کہ وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے بڑے بھائی سے ہو سکتا ہے بہن سے ہو سکتا ہے ماں باپ سے ہو سکتا ہے دادہ دادی سے ہو سکتا ہے کسی سے بھی وہ انسپائر ہو سکتا ہے اور اس کو اگر ہم نے رول موڈل گھر میں نہ دیا تو وہ باہر لے گا اور دوسری چیز جو ہے وہ مہرم نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے questions کے answer ہمیں بچوں کو دینے ہوتے ہیں کہ جو وہ زبان پہ نہیں لاسکتے انٹریکٹلی وہ questions کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ زبان پہ کیوں نہیں لاسکتے کیونکہ ان کے اندر ابھی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اس کو زبان پہ لانے کی وہ سوال قائم کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوتے ابھی ان کے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں ہوتی اور اس کا تجربہ میں نے کیا کہ میں نے جب اپنی جو گرینڈ ڈاکٹر ہے ساڑھے تین سال کی اس کو میں نے نوٹس کیا کہ اگر اس کے سامنے کوئی غیر شخص آ جاتا یا ایسی کوئی کھانے کی چیز جو اس نے پہلے کہیں نہیں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں بہت الجن ہوتی ہے اس کے چہرے پہ الجن ہوتی ہے سوال ہوتا ہے لیکن وہ سوال زبان پہ نہیں لا پاتا کیونکہ وہ صلاحیت ہی نہیں اس کے اندر ابھی سوال وہ کر سکے اور یہ ایج جو مطلب ایسی جو یہ بچہ ہے یہ ہر دور بھی اس صورتحال سے گزرتا ہے ہر ایج کے اندر اس صورتحال سے گزرے گا یعنی یہاں پر مابا کو کتنا زیادہ خوشیار ہونا پڑے گا کہ وہ سوالات وہ جھنیں جو بچے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان کو اس نے باباپ نے کیسے ان کو دور کرنا ہے پھر اس کے بعد تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ڈائریکٹ کبھی بھی آپ کوئی بات نہ کہیں بچے کو ڈائریکٹ آپ بات نہیں سمجھا سکتے آپ کو کوئی کہانی یا کسی گیم کے ذریعے سے اس کو بات کو سمجھانا پڑے گا تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں گائٹ کیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے اس طرح کے جو اصول اپنا کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ جو آلاد ہے ہماری در حقیقت یہ سرمایہ ہے زمانے کے امام کا کہ جسے ہم نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پاقت یہ ہے کہ ان کو ہم اچھے سکول میں دافل کرا دیا اور ان کو اچھا کھانا پینا جو ہے وہ دے دیں اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں ان کو اپنا جو وقت ہے وہ بھی ان کو دینا ہے ہم نے ان کو کس کے حوالے کیا ہوگا ہے گیمز کے حوالے کر دیا ہے پپ جی گیمز ہیں اور ٹو سی گیمز ہیں ان کے حوالے ہم نے ان کو کر دیا ہے اب یہ دعا زہرہ سے جب پوچھا گیا کہ اس کی ملاقات اس کی بات چیت کیسے ہو رہی ہے ظہیر سے کیسے ہوئی تو اس نے کہا کہ پپ جی کے چیک روم سے وہ بات کر لی ہے یعنی آپ کے دیکھیں کہ والدین تو اس چیز کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ بچہ جو ایک گیم کھیل رہا ہے وہ کسی سے چیک بھی کر رہا ہے اب کچھ ماں جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتی ہیں کہ بچہ گیم کھیل رہا ہے بچہ جو ہے وہ بڑا خوش رہتا ہے جب وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس گیم کے اندر اپنے ورچول پرینٹس بنا لیتا ہے اس لیے وہ خوش رہتا ہے وہ پھر انہی کے ساتھ ہستا ہے انہی کے ساتھ گولتا ہے انہی کے ساتھ زندہ ہے انہی کے ساتھ کھیلتا ہے اور یہ بہت خطرناف چیز ہے تو اگر ہمیں بچانا ہے ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا اپنے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا بسیقلی اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا اور اپنی نسلوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا اب جیسے ہمارے والدین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دور بڑا سخت زمانہ تھا بڑا سخت دور تھا ہم آج اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ بڑا سخت تھا لیکن ہر زمانہ ہر دور کہتے ہیں کہ سخت ہوتا ہے لیکن جو ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے وہ واقعاً دور سخت زمانہ ہے جو ظہور سے بلکل پہلے کا زمانہ ہے آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرے گا ظہور کا وقت قریب آئے گا تو یہ زمانہ یہ دور اور زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا اور اس میں مومنین کے لیے مشکلات امتحانات جو ہیں مومن کا امتحان ہوگا وہ امتحانات اس کے اندر آئیں گے جیسے کہ جب دعا زہرہ کا کیس شروع ہوا تھا تو کچھ لوگ ان کے والدین کو بلیم کر رہے تھے کہ والدین کی غفلت لیکن والدین کی غفلت تو ہے لیکن مومن کا امتحان ہوگی یہ حدیث رسول ہے کہ آخر زمانے میں ہو سکتا ہے کہ مومن کی کوئی غلطی نہ ہو کوئی بنا اس نے نہ کیا ہو وہ قابل نہ رہا ہو لیکن اس کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اب جہاں رسول خدا نے یہ کہا کہ مومن کا امتحان وہاں زمانے کے عمام نے یہ فرمایا کہ ہم سے جڑے رہنا تو بچے رہو گے اور ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ان سے جڑنے کے لیے کہ جو ہمیں اہلی بیت سے جڑتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جڑتی ہیں ایک قرآن اور دوسرے فرش عزام اور جب آپ صبح شام قرآن کھولیں گے قرآن پڑھیں گے اور اس کی آیات کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوا کہ آپ کا رابطہ جو ہے وہ وارث قرآن سے خود با خود وارث قرآن سے ہو جانے گا جیسے کہ قرآن کھولیں گے وارث قرآن سے رابطہ ہو جائے گا کہ جس طرح آپ کسی کے گھر کی دور بیند بجاتے ہیں اور جیسے کہ وہ دروازہ کھولتا ہے تو آپ کا رابطہ اس گھر کے مالک سے کھول ہوتا ہے پھر دوسری چیز ہے فرش عزام یہ فرش عزام ضروری نہیں کہ دوستوں لوگ ہی آپ کے گھر کے اوپر مجلس میں آئیں گے تو وہ فرش عزام کیا لائے گا دو لوگ بھی اگر بیٹھیں تو وہ فرش عزام بن جاتا ہے اور جیسے ہی آپ فرش عزام پر بیٹھتے ہیں اور آپ دروت پڑھتے ہیں مسائب کا چاہے آپ ایک جملہ کہیں چاہے آپ یہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں آپ کا رابطہ جو ہے وہ وارث غم حسین امام زمانہ سے ہو جاتا ہے اور امام زمانہ جو ہے وہ صرف امام حسین کے وارث اور ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے غم کے بیوارے سے چنانچہ آپ کا رابطہ جو ہے وہ زمانے کے امام سے ہو جاتا ہے اور زمانے کے امام کون ہے یہ خلیفہ خدا ہے یعنی زمانے کے امام سے رابطے کا مطلب ہے کہ آپ کا رابطہ خدا سے ہو گیا اور جس کا رابطہ خدا سے ہو گیا وہ خدا کی پناہ میں آ گیا تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہئے بروردگار سے پیوے پیوہ